موسیقی پچھلے دنوں سندھ ہائی کوٹ کی دیویجن پینچ نے ایک درخواست کی سمات کی جس میں درخواست گزار نے استعداد کی تھی کہ عدالت دس دیرام تک جرس رکھنے کو قانونی قرار دے جس پر معزز جج نے درخواست گزار سے سوال کیا تھا کہ یہ آپ کیسی درخواست لے کر آئے ہیں کیا آپ چاہتے ہیں کہ سب لوگ چرس پینا شروع کر دیں درخواست گزار کے وکیل کا کہنا تھا کہ بہت سے لوگ چرس پیتے ہیں جنہیں ایسا کرنے پر پولیس تن کرتی ہے اور ساتھ یہ بھی کہا کہ کچھ ممالک ایسے بھی ہیں جہاں مخصوص مقدار میں چرس اکنا اور پینا غیر قانونی نہیں ہے بلکہ اسے قانونی تحافظ حاصل ہے عدالت نے اس درخواست کو رد کرتے ہوئے درخواست گزار سے کہا تھا کہ اگر آپ کو چرس پینا ہے تو ان ممالک میں چلے جائیں یہاں اس کی اجازت نہیں ہے درخواست گزار کی سوچ اپنی جگہ اور عدالت کا فیصلہ اپنی جگہ ہمیں تو اتنا معلوم ہیں کہ ہمارے بڑے بڑے شہروں میں منشیات کی مختلف اقسام انتہائی آسانی سے دستیاب ہیں جو چرس کے مقابلے میں کہیں زیادہ مہنگی اور نقصاندے ہیں پولیس اور مطالقہ حکام اس بات کا تو دعویٰ کرتے ہیں کہ فلا علاقے سے منشیات کے اڈے ختم کر دیئے گئے ہیں مگر جن علاقوں سے یہ منشیات ہمارے بڑے بڑے شہروں تک پہنچتی ہیں ان کی طرف شاید کسی کی نظر نہیں جاتی ہے ایسے سماجی کارکنوں کی زندگی ہمیشہ خطرے میں گھری رہتی ہے جو جرائم پیشہ افراد کے خلاف اپنے علاقے کے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرتے ہیں یا کسی بڑی برائی کو ختم کرنے کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے میدان میں اتر آتے ہیں کراچی کے علاقے منگوپیر میں منشیات فروش نے چار بچوں کے باپ کو اس کی ماں کے سامنے گولی مار کر قتل کر دیا مقتول کا یہ قصور تھا کہ وہ اپنے علاقے میں قائم منشیات کے اڈوں کو بند کروانا چاہتا تھا اور اس کی یہ خواہش تھی کہ نہ صرف اس کے بچے بلکہ علاقے کے سارے بچے اس لانت سے بند سکے اس قتل کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا آئیے ہم آپ کو بتا دیں شہر قائد میں نشی کی لطنیں کئی گھر اجارتے ہیں اور کئی خاندان اپنے پیاروں کو نشی کی لطنیں ڈوبا دیکھ کر روز جیتے اور روز مرتے ہیں ذرائع کے مطابق منگوپیر میں منشیات کے کئی اڈے موجود ہیں جو کہیں پولیس سے چھپ کر چلائی جا رہے ہیں تو کچھ کو پولیس کی مبینہ سرپرستی حاصل ہے منگوپیر کے علاقے سرمستانی محلے کا رہائشی عبداللطیف چار بچوں کا باپ اور قریبی واقع چادر فیکٹری میں ملازبت کرتا تھا پورے منگوپیر سمیت اس کے محلے میں بھی منشیات کا اڈہ ہونی کی وجہ سے وہ سخت پریشان تھا اسے ڈر تھا کہ کہیں اس کا کوئی بچہ منشیات کی لط میں نہ پڑ جائے عبداللطیف علاقے کی ایک کمیٹی میں شامل تھا جو منشیات کی روک تھام کے لیے علاقے میں کام کر رہی تھی اور منگوپیر میں کئی منشیات کے اڈوں کو بند کرا چکی تھی جس کی وجہ سے کئی موت کے سوداغر پریشان تھے اور کئی اپنے اڈے بند کر چکے تھے کچھ منشیات فروش علمدللہ نوجوانوں کی جد و جید سے منشیات فروشوں کو اس علاقے میں منگوپیر سرمستانی محلے سے بسپائی اختیار کرنا پڑا اور یہاں سے چلے گئیں مقتول کی ماں کو شاید اس بات کا علم نہیں تھا کہ موشے میں برائی کو روکنے اور تعلیم و تربیت کے لیے کام کرنے والے افراد کی زندگی ہر وقت داؤں پر لگی رہتی ہے اور جرائم سے جڑے افراد ان کے اچھے کاموں سے کبھی خوش نہیں ہوتے عبداللطیف کے ساتھ بھی یہی کچھ دس جون کے صبح عبداللطیف کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ آج اسے اپنی ماں کے ساتھ ایک ایسی جگہ جانا ہے جہاں سے وہ اپنے بیوی بچوں کے پاس کبھی واپس نہیں آئے گا دس جون دو ہزار بیس سورج نکلے ابھی کچھ ہی گھنٹے گزرے تھے کہ عبداللطیف کی والدہ اسے اپنے ساتھ مکان خریدنے کے لیے سرمستانی محلے کے ایک مکان کی طرف لے گئی جہاں گھر کے باہر کچھ لوگ اس کا انتظار کر رہے تھے چند ہی لہوں میں مسلم منزمان گھر میں داخل ہوئے اور لطیف پر فائرنگ کر دی اور ایک ماں کے سامنے اس کا جوان بیٹا خون میں لطپت پڑا تھا پر آیا میرے ساتھ ہم لوگ اسے بیٹھے تھے ہیں بیٹھے تھے تو میں نے اسے دیکھا کہ چار بندے اس کے دروازے کے آگے کھڑے ہیں موہ اسے اوپر کیا موہ اوپر کر کے دیکھا تو اس کے ہاتھ پیچھے تھے آیا نا مجھے میرے لڑکے کو بلتے ہیں تم بڑا بدماش ہے تمہارا آج بدماشی ہم پورا کرے تو اس نے اسے ہاتھ نکال کے اتنا پورے اتنا نزیک تھا چھلو دور ہو جاتا اسے نزیک دست گولی مارا ہے گولی مارا ہے میں ایسا ہوت گیا اٹھ گیا اس کا گلے میں پکڑا تو ہم نے بھلا تم اس کو مار رہا ہے یہ بے وارث نہیں ہے تم اس کو مار رہا ہے تمہار اس کو وارث ہے اگر میرے بچے کو لگ گیا تو نہیں لگا ہے اگر لگتا تھا پھر پھر میں بعد میں ایسا دیکھ رہا ہے اس کے خون بھے رہا ہے ماں اپنے بیٹے کو خون میں لطپت دیکھ کر ہواس کھو بیٹھیں اور فائرنگ کی آواز سے علاقہ مکین گھر کے باہر جمع ہو گئے عبداللطیف کو زخمی حالت میں اسپطال لے جایا گیا جب تک وہ دنیا سے رخصت ہو چکا تھا قتل کی بارداد کے بعد تفتیش کاروں کو علم ہوا کہ عبداللطیف کے قتل میں منشاعت فروش ملحفظ ہے مکتون نے منشاعت فروشوں کو علاقے سے بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا جس کی پداش میں اسے قتل کیا گیا وہ ایک مجاہد کانونم ہے جو کہ منشاعت فروشوں کے خلاف تھا جو کہ ایک کمیٹی بنی ہوئی تھی ان کے ساتھ تھا اور منشاعت فروشوں کے خلاف وہ ایک جہاد کارا تھا تو یہ بات منشاعت فروشوں کو پسند نہیں آئی اس کی وجہ سے انہوں نے اس کے ملے میں بس کر اور اس کو گولیاں مار کر اس میں شہید کرتا ملزم اپنے ساتھیوں کے ساتھ جائے وقوع سے فرار ہو گیا اور کافی عرصے تک پولیس سے روح پہنچ رہا لیکن آخر کار اسے گرفتار کر ہی لیا گیا آئیے دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں اس کا کیا کہنا تھا مقتول عبداللطیف کا چھوٹا بھائی والدہ کے گھر سے جانے کے بعد فائرنگ کے آواز سن کر جائے وقوع پر پہنچا تو اس کا بھائی زخمی حالت میں پڑا تھا پولیس نے مقتول عبداللطیف کے بھائی کی مدیت میں قتل کا مقدمہ درج کیا لیکن جب تک ملزم اپنے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ فرار ہو چکا تھا منگوپیر انویسٹیگیشن پولیس نے ملزمان کی تلاش شروع کی اور ایک ماہ کی جتو جہد کے بعد ملزم حبیب اللہ کو گرفتار کر لیا ایف آئی آر جو ہے یہ نبی پر عبدالنبی کی مدیت میں ایف آئی آر داخل ہوئی تو داخل ہونے کے بعد ہم نے اس کے ملزمان جو تھے جو موقع سے ہی فرار ہو گئے فائرنگ کر کے اس کو زخمی کر کے اور اس کو مار کے اس کی ماہ کی آنکھوں کے سامنے وہ فرار ہو گئے فائرنگ کرنے کے بعد ہم لوگوں نے اس کو اس کی ملزمان کو مختلف ذرائع سے ترتیش کرتے ہوئے ڈھوٹا اس کو تلاش کرتے رہے اور آخر کار ہم نے اپنے ذرائع سے معلوم کیا معلوم کرنے کے بعد ملزم جو ہے وہ انہیں علمداللہ اس کو پکڑ لیا اور اس کو عرش کیا مقتول کے بھائی کا کہنا ہے کہ اس کے بھائی کو منشاہت فرخت کرنے سے روکنے پر قتل کیا گیا ہے ہمارا یہی منشاہت کے اوپر مارا اس نے کہ سب کو بند کروایا منشاہت کے یہ بدماش تھا عبیباللہ نے یہ ہمارے لطیف کا اور ہمارے اہلے مولا پورا انجومن والے سب کٹھے دے تو ان لوگوں سب نے ساتھ مل کے منشاہت سب کا بند کر رہا ہے یہ نہیں خالی عبیباللہ کا بند کر رہا ہے سب کا اس نے اپنا برم دکھانے کے لیے کہ میں اس کو ماروں گا میرا برم ہوئے گا میرا نام ہوئے گا گرفتار ملزم نے اپنے ابتدائی بیان میں پولیس کو بتایا کہ اس نے مقتول لطیف کو علاقے میں منشاہت فرخت کرنے سے روکنے پر موت کے گھاٹ اتارا ہے ملزم کے دیگر ساتھیوں کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا جب ملزم کو انہیں ارس کیا تو کیونکہ ملزم بڑا شاتر چلاک اور صفاق تھا اس نے اپنی یہی وجہ بتائی اور پھر یہ بھی مجھے معلوم ہوا کہ اس کی بہن ملنے والے کے گھر میں تھی اور وہ اس کے گھر میں تھی لیکن یہ سبب موت کا یا لڑائی کا نہیں تھا سبب لڑائی کا یا موت کا صرف اٹھا یہ چاہتوں کا اور منشاہت کا اور رکاوٹ کا سبب بنا جس کی ویسے اس کو بڑے ملزم لیکن اس کا بیٹا اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر علاقے میں منشاہت کو ختم کر رہا تھا ظالموں نے اس کا ہستا وستا گھر اجاڑ کر چار بچوں کو یتیم کر دیا مقتول کی والدہ نے آلہ حکام سے اپیل کی ہے کہ میرے بیٹے کے قاتلوں کو سزا دی جائے اس کو پاس ہی ملے یا اس کو زندگی بھر اس کو قید میں ہوئے باہر نہیں نکلے اگر نکلیں گے میرے بچے یہ معشوم نہ یہ خراب ہو جائیں گے کل ان کا ہاتھ خون ہی ہو جائے گا پھر میں کیا کروں گا میں مر جاؤں گا مجھے کیا پتا ہے دوسروں کو برائی سے روکنے والے افراد بہت سارے لوگوں کی آنکھوں کا کانٹا بن جاتی ہیں لیکن اس کے باوجود اچھائی پھیلانے اور برائی کو روکنے سے ہار نہیں مانتے مقتول عبداللطیف کو بھی کچھ لوگ اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے جنہوں نے آخر کار اس کی جان لے لی اس واردات کے بارے میں ہم آپ کو مزید بھی باتیں بتائیں گے مگر پروگرام کرائم سینگ میں وقت ہوا ایک مختصر سے وقتے کا جس کے بعد ہم دوبارہ آپ کے ساتھ ہوں گے تب تک آپ ہم آتے ساتھ ہی رہے پروگرام کرائم سینگ میں ایک بار پھر خوش آمد ہیں وقتے سے پہلے آپ دیکھ رہے تھے کہ کراچی میں منشیات پروشی سے منع کرنے پر جرائم پیش آفراد نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا مقتول کی جدوجہد اور مقامی سماجی کمیٹی کی مدد سے اس علاقے کو منشیات پروشوں سے کافی حد تک آزاد کروا لیا گیا تھا اس کے باوجود کچھ مزمان اب بھی علاقے میں موجود تھے جنہوں نے اپنے ہاتھ عبداللطیف کے خون سے رنگ لیے اس سلسلے میں مقتول کی دیوہ اور علاقے کے دوسرے لوگوں کا کیا کہنا تھا آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں منشیات کے خلاف علاقے میں کام کرنے والی کمیٹی کے رکن نے بتایا کہ منشیات پروشوں کو علاقہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا اور بہت سے منشیات پروش علاقہ چھوڑ گئے تھے لیکن ایک منشیات پروش نے علاقے میں منشیات پروش کرنے سے روکنے پر لطیف کو قتل کیا ہے یہ کوشش میں لگے ہوئے تھے ان کا کوئی ساتھی جو ہے ہم لوگ کسی نہ کسی ساتھی کو جو ہے لٹکا دیں اور قتل کر دیں ان میں سے سر فیرس میں آئے ہیں اب تو لطیف آیا جو ہے انہوں نے اس کو قتل کر دیا باقی اب تک منشیات پروشوں کی دھمکیاں مقتول کی بیوہ کا کہنا ہے کہ ظالموں نے اس کے بچوں کے سر سے باپ کا سایہ چھین دیا انہوں نے عالی حکام سے درخواست کی ہے کہ گرفتار ملزم کو سخت سزا دی شاہر مقتول اپنے بچوں کا اچھا مستقبل چاہتا تھا جس کی وجہ سے وہ ڈبل نوکری کرتا تھا تاکہ اچھے سکول سے اپنے بچوں کو تعلیم دلوا سکے راستہ بستہ گرتہ میرا بچوں کے ساتھ میں یہ گزارش کروں گا کہ میرے شوہر کی قاتل کو جلس جلس سزا ملے شہر قائد کے داخلی اور خارجی راستوں پر چیک پوسٹ بھی موجود ہے اور ان پر سخت سیکیورٹی بھی ہے اس کے باوجود یہاں اور شہر کے مختلف علاقوں منگوپیر، مائک کلاچی، یوسف گوٹ، پنارس، شارہ نور جہاں، کٹی پہاڑی اور سفزی منڈی سمیت دیگر علاقوں میں منشیات کیسے پہنچ جاتی ہے یہ ایک سوال یا نشان ہے کیمروین نعیم خان اور محمد عثمان کے ساتھ خرم گلزار سما کراچی روز مرہ کے معاملات میں کئی باتوں کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیا جاتا ہے لیکن ان باتوں میں کئی بہت ہی معمولی باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو دوسرے افراد کی زندگی پر انتہائی گہرہ اثر ڈالتی ہیں اور ان سے کسی کی زندگی کو ناقابل تلافی نقصان بھی پہنچ سکتا ہے شاید اسی لئے بزرگوں کا کہنا ہے کہ کبھی بھی بغیر سوچے سمجھے کام اور کلام مت کرو لہور میں شادی کے دس دن بعد محکمہ اوقاف کے ملازم کو بارانک چوراہے پر فائرنگ کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا قاتل کون تھے اور قتل کی یہ وجہ کیا تھی آئیے ہم آپ کو بتا دیں سبزدار کا رہشی انتظار حسین محکمہ اوقاف میں رینٹ کلیکٹر تھا کچھ عرصہ قبل ہی اس کی شادی ہوئی تھی معاملات زندگی ٹھیک چل رہے تھے ایک روز اس کا خلازت بھائی اور دوست اسے لینے کے لیے آفیس آئے وہ ان کے ساتھ ہی گھر کی طرف روانہ ہوا اسے سندھا کے علاقے میں کسی سے پیسے لینے تھے وہاں سے ہو کر جب وہ حسن چوکے قریب پہنچے تو اچانک پیچھے سے دو موت سیکل سوار نوجوان آئے جنہوں نے انہیں روکا اور پھر انتظار حسین کو مارنا شروع کر دیا انتظار کا خلازت بھائی اور دوست مداخلت کرنے لگے تو ملزمان نے انہیں گن پوائنٹ پر پیچھے ہونے کو کہا اور پھر انتظار حسین پر انڈھا دن فائرنگ کر دی اور اسے موت کے گھاٹ اتار کر فرار ہو گئے فائرنگ سے وہاں خوف و حراس پھیل گیا اور بھگدر مچ گئی ڈیلی کی روٹین ہے وہ میکمو کاف میں رینٹ کلرک تھے یا رینٹ انسپیکٹر ٹھیک ہے جو بھی تو وہ ان کا کام ہے پروپٹی وزرڈ کرنا اور اس کے معاملہ ڈیل کرنا وہ ڈیلی کی روٹین کے باعث اپنی فیلڈ میں گھوم رہے تھے پروپٹی میں میکمو کے امور سے وہاں سے وہ کرشنگر کی پروپٹی سے وزرڈ کرتے ہوئے جو واپس گھر آ رہے تھے تو دو اچانک سے ایک ہونڈا آیا ہے بلیک کلر کا اس پہ دو آدمی سوار تھے انہوں نے پہلے تو کافی دیر ان کا تاکب کیا ہے ان کا پیچھا کیا ہے جیسے ہی انہوں نے موقع پایا انہوں نے انہیں نیچے گرائیا دھکا دے کے اور اندہ دند فائرنگ شروع کر دیا ہے اس وقت بھائی کے ساتھ ایک خالہ زاد بھائی تھا میرا کزن تھا اور ایک اور لڑکا تھا جو ان کا دوست تھا وہ دونوں لڑکوں کو انہوں نے کچھ نہیں بولا آتے سار انہیں گھرایا ہے اور ان کا فون پکڑ کے نیچے پھینکایا اور ٹانگوں پر فائرنگ شروع کر دی اندہ دند فائرنگ اور فائرنگ کرنے کے بعد وہ فرار ہوئے اس قتل میں ملوث قاتل کون تھے کیا وہ ڈاکو تھے یا انہوں نے ٹارگٹ کلنگ کی پولیس کن خطوط پر تفتیش کر رہی ہے آئیے جانتے ہیں اترام تہی پولیس موقع پر پہنچ گئی پولیس نے راش قبضے میں لے کر پوسٹ پانٹم کے لیے بھیجوا کر نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ رج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے اس کے 20 سال کے دوست ہے میرا لیکن اسے آج تک ایسا کوئی ذکر نہیں کیا کیونکہ اس کے کام میں زیادہ پروپٹی کا اور یہ ایک لینڈ کلیٹ کرنے کا تو اکثر رات کے وقت آجاتا تھا یعنی کی 6-7 بجے نا دکانے سے رینڈ لینے پولیس کا کہنا ہے کہ مقتول پہلے سے شادی شدہ تھا اور اب اس نے چند روز قبل ہی دوسری شادی کی تھی پولیس انڈکیٹی مضامت اور دشمنی سمیت مختلف پہلوں پر تفتیش شروع کر دی ہے موبائل اور اس کا wallet تھا اور موبائل تھا اور فرنسک ٹیپ کو ہم نے دے دیا ہے تو ویسے وہ وزر کرنے گیا تھا پروپٹی کا اس کے بعد پیسے نہیں تھے ابھی کوش اچھینہ نہیں نے اسے فائلنگ کیا اس کے اوپر ماننے کی نیت سے وہ آئے تھے وہ کہا کہ کسی اور کو ماننا ہوتا تو سائیڈوں پر جو دوست گئے تو اس کے ساتھ قزن تھا اسے کسی کو کوئی فائل نہیں لگا صرف اس کوئی فائل لگیا وہ ہی جان بھاک ہوئے انتظار حسین کو کس نے خطل کیا اور بجوہات کیا تھی ورسہ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے آئیے جان پر انتظار حسین کی لاش پوست مرنم کے بعد ورسہ کے حوالے کر دی گئی جسے بائی قبرستان میں سپردخہ کر دیا گیا ورسہ کا کہنا ہے کہ ان کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں اور نہ ہی مقتول کی کسی سے کوئی دشمنی چل رہی تھی حملاور اس سے مارنے کی ہی نیت سے آئے تھے نہ ان کی کسی سے رنجش نہ کسی سے کوئی دشمنی نہ کسی سے کسی قسم کی کوئی لڑائی نہ جگڑا بڑے حس موک انسان تھے پولیس نے علاقے کے مختلف مکانوں اور دکانوں کے باہر لگے سی سی ٹی وی کیمرو کی فوٹیش حاصل کر کے تفتیش شروع کر دی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ جلد ہی ملزمان کا سراغ لگا لیا جائے گا جبکہ مقتول کے ورسہ نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ قاتلوں کو جلد جلد گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے کامرمن شواقباسی کے ساتھ عامی شزا سما لہور دن دہارے کسی کی جان لے نہ کوئی آسان بات نہیں اس طرح کی وارداتوں کے پیچھے ایک دو دن کی کہانی نہیں ہوتی بلکہ تولیل دشمنی سے ہی ایسا ممکن ہوتا ہے لیکن جن کے سامنے انسانی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ان کے لیے طویل دشمنی اور ایک لمحے کا جھگڑا ایک جیسی ہی حیثیت بڑھتے ہیں اس کے ساتھ ہی کرائم سین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا پتہ ہے اس کے علاوہ آپ ٹوٹر، فیس بوک اور یوٹیوب پر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ہمارا پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں بینہ خان اور کرائم سین کی ٹیم کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے سامنہ